دوستو ہم نے میسو سے اس والے ہیٹ ٹریمر کو مگایا تھا سارے تین سو روپے کا تقریباً مجھے یہ ملا تھا اور دوستو اس کے ساتھ کچھ مجھے بیلیٹ بھی ملے تھے اس کے یہاں پر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ مجھے ٹوٹلی چار بیلیٹ ملے ہیں یہاں پر الگلا نمبر کے سب سے ہم بار کو کٹ کر سکتے ہیں لیکن دوستو اس میں پرابلم کیا ہے آپ کو پتا ہے کیا ہے جو ٹریمر ہے یہ بالکل سے لوکل ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ اسے کوئی پیتر کا دھرہا ہے لیکن ہے یہ پلاسٹک کا اور دوسرا چیز کا ہے جس سے آپ دو تین بار اس کا استعمال کر کے اس کے بعد یہ آٹومیٹک خراب ہو جائے گا اور کیوں خراب ہوگا کیونکہ اس کے اندر لوکل ڈی سی موٹر لگا ہے جس کے ویسے اس کا موٹر لوڈ ہی نہیں لیتا ہے تھوڑی دن چلتا ہے یعنی کہ ایک سو دو بار جیسے یہ داری بنا ہو گئے اس کے بعد دوستو یہ موٹر آٹومیٹک خراب ہو جائے گا اس کے ویسے یہ کام نہیں کرے گا ابھی دیکھو یہاں پر میرا خراب ہو گیا چکا ہے تو اب یہ چلتا نہیں ہے یہاں پر یہ لوڈ نہیں رہے پرا یہاں پر دیکھو میں نے یہاں پر دبا ہوں یہاں پر لائیڈیا لائے لیکن یہاں پر یہ چل نہیں رہا ہے تو اس طرح سے دوستو یہ خراب ہو چکا ہے اس کا موٹر جو ہے وہ لوڈ لینا بند کر دیا ہے اس کے اندر بالکل سے دس روپے والا لوڈ موٹر لگا ہوا تھا جس کے ویسے یہ ٹریمر اپ لوڈ نہیں لیتا ہے تو اس لئے ہم اس کو کھولیں گے اس کو کھولنے کے لئے یہاں پر اس کے پیچھے سائٹ سے میں کھول لیں گا ہے اس کو دوستو میسو والے بہت چیز دھوگا کر رہے ہیں سامان دکھاتے ہیں اورجنل لیکن دیتے ہیں لوڈ تو یہ بارا چیز آپ دیکھتے ہیں یہاں پر اس کو میں نے کھول لینا کچھ اس طرح سے اس کے بعد اس کو نکال لینا ہے اور اس کے اندر بھی اور آپ کو دکھاتا ہوں کیا کا چیزیں ملنا تو دوستو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک چھوٹا سا پانچ سسو ایمیس کا لیتھی امائن بیٹری لگا ہوا ہے چھوٹا سا جس کے ویسے صرف دس منٹ یہ بیٹری چلتا ہے اس کے بعد بار بار آپ کو چارج کرنا پڑتا ہے تو یہاں تھا تو ٹھئی تھا دوستو اس کا بیٹری پھر سے ہم چارج کر لیتے ہیں یا پھر ڈائر لی بورٹ سے چلا سکتے تھے لیکن دوستو پرابلم یہاں پر تب آتی ہے جب اس کا موٹر کو ہاں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر دوستو دیکھو جو یہ ٹائی پر لگا ہوتا ہے کھلونے کے اندر جو موٹر لگا ہوتا ہے ایسے ہم وہی موٹر ہے تو اس لئے یہ موٹر لوڈ نہیں لیتا ہے جیسے کہ اس کے اندر ہم کوئی داڑھی لگاتے ہیں بہت ہارڈ والا ترنت یہ روگ جاتا ہے نامل اگر بچے کا بار کٹنا ہے تو آسان اس چل جائے گا لیکن اگر داڑھی پر لگائیں گے تو یہ ترنت موٹر ہو جاتا ہے اور گرم ہونے جاتا ہے جس کے ویسے موٹر خراب ہو چکا ہے تو اس لئے اس کے اندر ہم بٹن نباتے ہیں تو یہ لوڈ ہی نہیں لیتا جب اس کے اندر ہم وہیسے موٹر چل رہا ہے لیکن اس کے اندر جیسے دوستو ہم اس مسین کے اندر لگاتے ہیں تو یہ مسین گھوما نہیں پاتا کیونکہ اس پر سپرنگ لگا یہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اس لئے تو اس لئے یہ داڑھی کو کٹ نہیں کر پاتا ہے اس لئے یہ کسا خراب ہو چکا ہے تو اس لئے دوستو اس کے اندر ہم سوٹا سا دوسرا موٹر لگانے کی کوشش کریں گے اگر دوستو یہ موٹر ہمارا سکسسفل لے رہا تو ہم اس ٹریمر کو ایک دم پروفیشنلی بنا پائیں گے اور اس کے اندر سرے موٹر ہی بدل دینے سے اس کا کام ہو جائے گا اگر موٹر اس کے اندر سپورٹ کیا تو تو اس کے لئے دوستو میں اپنے کمپوننٹ باکس سے ایک موٹر نکا ہوں گا ویسے تو دوستو میرے پاس یہاں پر کافی سارے موٹرس ہیں آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ والا موٹر ہے جو کہ یہاں پر یہ گوت گا جس کا ٹارک بہت ہائی ہے اور اس کا ٹارک بہت لوگ ہے جس کے ویسے داڑھی کٹ نہیں کر پا رہا ہے لیکن اس کا ٹارک بہت ہائی ہے لیکن اس کا سائج تھوڑا سا بڑا ہے اس لئے اس کے اندر فکس نہیں ہوگا اگر ہم فکس کرنے کو سکریں گے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کوئی چھوٹا سا موٹر اس کے اندر لگانا پڑے گا اس کے لئے دوستو ہمارے پاس کوئی چھوٹا سا موٹر تو یہ والا 385 نمبر کا ڈیسی موٹر یہ بھی فکس نہیں ہوگا اس کے اندر یہ والا سائج فکس جاتا اگر یہ فکس ہو جاتا دوستو تو یہ بہت دیکھا اس پاورفل موٹر ہے یہ دوستو یہ بھی فکس نہیں ہوگا آپسوس کے ساتھ یہ والا تو کوئی مطلب نہیں اس کے اندر اور بھی ٹارک نہیں ہے یہ والا ہے تو یہ بہت چھوٹا دوستو اس کا تھوڑا بھوٹ ٹارک ہے لیکن دوستو یہ اتنا زیادہ پاور اس کے اندر جتنا اس کے اندر ہے جتنا اس کے اندر ہے تو اس لئے اس کے لگانے کوئی مطلب نہیں جب برابر سے بھی پاورفلتا ہے بس اس کا سائج تھوڑا چھوٹا ہے لیکن اس کے علاوہ دوستو ہمارے پاس جو موٹر تھا یہ والا اس کے اندر فکس ہونے ہوگا تو اس لئے ہم اس کے اندر فکس ہونے کے پائیں گے اگلے ویڈیو میں آپ کو اس کو فکس کر کے دکھاؤں گا کوئی نیا موٹر لے کر رہا ہوں گا اور پھر آپ کو فکس کر کے دکھاتا ہوں موسیقی